بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم السلام علیہ وآلہ 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 اللہ پاک کے برکتام کے ساتھ آج کے ویلوک آغاز کرتے ہیں امید ہے کہ تمام ویورز اللہ پاک کے کرم اور فضل کے ساتھ ٹھیک ہوں گے آج ہم بی اربی نہر کے بالکل قریب ایک دیاتی گاؤں میں سے گزر رہے تھے تو میں نے سوچا کہ تمام راستے کی ویڈیو اور نہر کا ویو بھی اپنے ویورز کو دکھاتا جاؤں یہ باٹاپور لاہور سے سیفن کی طرف روڈ جا رہا ہے تو ادھر سائیڈوں پہ بی اربی نہر کی رائٹ سائیڈ اور لیفٹ سائیڈ پہ کافی گاؤں ہیں تو جب بھی کبھی پاکستان اور انڈیا کے حالات کشیتا ہوئے تو یہ جو نہر کے دونوں اطراف میں گاؤں ہیں ان کو پاک آرمی کی طرف سے خالی کروا دیا جاتا ہے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال کی صورت میں ادھر کم سے کم چاندی اور مالی نقصان کاندیشاہ اور اس میں مہرشے بھی کافی ہیں تو جب بھی کبھی سکسٹی فائی بھی اور سیونٹی ون کی جب جنگ لگی تھی تو ہمارے پاک پوجھ کے جوان انہی مہرشوں میں مہرچہ جن ہوئے تھے یہ آپ بھیو دیکھ سکتے ہیں یہ بی آر بی سے پانی نکل رہا ہے یہ ٹوول لگے ہوئے ہیں بی آر بی سے پانی باہر نکال رہے ہیں اور اسی پانی سے بعد میں کھیتوں کو سراب کیا جاتا ہے جب بھی پینسٹ کی اور اکتر کی جنگ لگی ہے تو ہماری پاک فوج کے جوانوں نے اپنے سینوں کے ساتھ بم باندے اور بی آر بی نیر کے نیچے چلے گئے اور بم گلاسٹ ہوئے اور نیر کے پل ٹوٹ گئے تاکہ دشمن کی فوج لاہور کے اندر انٹر نہ ہو سکے چلیں آپ کو آج ایک مہرچہ دکھاتے ہیں پاک آرمی کا مہرچہ میں داخل ہو چکے ہیں یہ مہرچہ کے نمبر لگے ہوئے ہیں یہ اندر سے مہرچہ ہے یہ بی آر بی نیر کا منظر آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر ہمارے فوجی جوان اپنی رائفلیں تان کے ملک کی حفاظت کے لیے بیٹھے رہتی تھے یہ مہرچہ کی دوسری سائیڈ ہے نیر کے قریب جتنے بھی گاؤں ہیں ان کی بڑی ساتھا زندگی ہے بڑے سیدھے لوگ ہیں ادھر کے اور مزہ آتا ہے ادھر اپنا ٹائم سپینٹ کر کے ان لوگوں سے بات کر کے مل جل کے بڑا ہی مزہ آتا ہے تو مجھے کسی کام سے ادھر آنا ہوا میں نے سوچا کیوں نہ ادھر کا بھی ایک وی لاؤگ بنا دیا جائے تاکہ میرے تمام ویورز بارٹر کا علاقہ وی آرگی کا علاقہ وہ بھی دیکھ لیں یہ سارا سیفن روڈ ہے سیدھا سیفن جا رہا ہے تو آگے ہمارے اب جنڈے علی پول آئے گا تو انشاءاللہ آپ کو جنڈے علی پول کا بھی وزٹ کرواتے ہیں اور آپ کو ساری جگہ ادھر بھی ساری دکھاتے ہیں یہ چیز میرے عزیز ڈیفینڈرز آف لاہور کی ایک جادگار بنائی گئی ہے تو یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ سارا ہی سیریے کا نقشہ بنا ہوئے یہ بی ار بی نیر کے اوپر بسین سے پہلے ایک جیبہ غریب ہے تو اس کی بھی ایک ہسٹری ہے میں آپ کو بتاتا چلوں چار سے سولہ دسمبر انیس سو اکتر کو پنجاب ریجمنٹ نے اس پہ اٹیک کیا اور اس میں تین کاؤنٹر اٹیکس کیے ہمارے دشمن انڈیا نے اور اس کے بعد پھر انہوں نے قبضہ کر لیا پاک فوج نے ستران دسمبر کو انڈین فوج نے دوبارہ اس پھر کنجری پہ اور اس کے گرد و نوا کے گاؤں پہ حملہ کر لیا اٹھاران دسمبر کو پنجاب ریجمنٹ کے ایک کامپنی نے اس پہ اٹیک کیا اور اسے دوبارہ اپنے قبضے میں لے لیا اور گرد و نوا کے جو اس کے گاؤں تھے وہ اپنے قبضے میں لے لیا لانس نائک محمد محفوظ شہید جو ہیں وہ پنجاب ریجمنٹ سے ریجمنٹ سے اسی جگہ پہ انہوں نے اپنی جائے شہادت نوش فرمائی اور اس جگہ پہ کل ملا کے پتیس لوگ پانج فوج کے نوجوان شہید ہوئے اور ان میں سے ایک کو نشانی حیدر سے نوازا گیا ایک کو ستارہ جرت سے نوازا گیا اور تین کو تمگہ جرت سے نوازا گیا لہذا اس جگہ کی ہنڈو پاک وار کے اندر کافی اہمیت ہے یہ آری یہ سڑکی سر یہ ہے مہنی پریز ہے یہاں جو ڈیالہ پریج ہے یہ سڑکی سر یہ سارا جیٹی روڈ ہے جے Trop Woah اور ہرانی پراب noi یہ آپ سوارا دیکھ سکیں یہ پیسین گاؤں کی طرف ہے یہ نوازی 6 روڈ ہے یہ نوازید ہے یہ ہمارا سارا question ہونکا ہIV یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ondenے کے لیک diss Mari یہ جنڈیالا پول ہے بی ار وی نیر کے بالکل پاس آپ کو اس کا وی بیو دکھا دیتے ہیں یہ بی ار وی نیر ہے یہ ادھر سے باٹا پول سے آگے سیدھی قصور تک جائے گی یہ دیکھیں جی یہ سیفن کے مقام سے آرہی ہے نیر یہ دیسی نل کے ہینڈپونگ ہم سیکھ رہے ہیں نیر کے بالکل کنارے پہ لگے ہوئے ہیں ایک یہ ہماری پاک کا آرمی کا رینجرز کا یہ بھی مورچ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ملکی سرحدوں کی فائلت یہ مورچ ہے منایا ہے اب ہم جا رہے ہیں در سے پیننگ روڈ ہے یہ ہمارا چنڈیا اللہ کاؤں آئے گا ہمارے پاس در سے دو ذر کے ہم واپس گھر کی طرف جا رہے ہیں لاہور میں تو اکثر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ذری زمین کو ختم کر کر تو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہی بندی جا رہی ہیں ہر سائٹ پہ جس سے ہماری آبادی جو مزید ان جانبہ تو دی جا رہی ہے اور پاکستان کا چونکہ ہمارا ذرات پہ زیادہ انحصار ہے تو ذری اجناس کی بھی گلت کی طرف ہمارا سارا نظام جا رہے ہیں اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ذری زمین کو جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں تبدیل کر دیا جا رہا ہے یہ دیکھیں میرے ساتھ کتنے لہلہاتے ہوئے خیت ہیں اور دوسری سائٹ پہ میرے یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز لان رہے گی دوسری سوسائٹیز یہ گاؤں سے علووں کی ٹرالی جا رہی ہے شہر کی پنڈیوں میں یہ گاؤں ہی ہیں ہمارے جو ہماری تمام ذریعی جناس ہماری خوراک پیک اپ کو پورا کر رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی ذریعی زمین کی افاظت کریں بجائے ان کو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں تبدیل کر دیں وہ کسان ہی ہیں جو ہمارے ملک کے لوگوں میں پیٹ بھر رہا ہے امید ہے کہ آپ کو آج کا ہمارا وی لوگ پسند آیا ہوگا دیسی لک آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے دیسی محول اور ہمارے فوجیوں کے آپ کو مرچے دکھائے ہیں آج کے وی لوگ کا ادھر اختتام کرتے ہیں ایک دفعہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کے آئیکن پر پیس کر دیں تاکہ آپ کو انے والی تمام ویڈیوز آن ٹائم مصول ہو سکے ملتے ہیں اگلے وی لوگ تک اللہ آپ یو ناسے